موسیقی 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 خدا کی اس معمولی سی گرمی میں تھوڑا سا ہم لوگ چیخ لیتے ہیں تو پیاس کا غلبہ ہو جاتا ہے حسین نے کتنے خدوے دیئے ہیں تین بیٹے بھوڑے تین دن کے بھوڑے پیاسے ہیں کبھی تازم کا لاشا ہم دو چار سامن ابھی ہمارے بزرگ نے کہا کہ میں سندھا سیدھا ہوں میں یہاں ہوں آج میں نے یہاں حاضری تھی صبح سے کام میں لگا اور بلکل تھد گیا ہوں حسین سے زیادہ تو پوڑے دیتے ہیں آپ حاضری کا اتضام کرتے ہو جہاں پیاس لگی ہوگی پانی پیاں ہوگا جہاں بھوک لگی ہوگی کھڑا کھڑا ہوگا اللہ اللہ خیامیں اسے اپنی میں جو نپانی ہے بہتا رہا ہے ہمارے درمیان بھی موجود حسین نے بڑی چان سے لکھا تھا من رجل غریب الہ رجل فقیر آج کے مولائیوں کے اوپر اخباریوں کے اوپر بھی یہ تماشا ہے اس لیے کہ امام وقت ہوتے ہوئے کسی کو فقیر کہنا ہے یہی نہیں جب خط لکھنے میں مولا مسروب تھے دیکھیں روایے سب سنے ہیں لیکن ہم دہراتے جاتے ہیں پھر بھی آنکھوں سے کچھ کیا ہے ہم صرف سنتے ہیں جس نے واقع کرولاتے ہیں کھا ہوگا حسین خط لکھنے میں موجود ہے بہن زینب آلی بھئیہ کیا کر رہے ہو اپنے بچپن کے دوست حبیب کو خط لکھا جاتا ہے جب خط تمام ہوا بی بی نے کہا مجھے ذرا سنا دیجئے میرے ماں چاہے جب خط تمام نے سنا دیا کہا ایک تحریر بڑھا دیجئے حبیب آلی کی لادری کی خواہش میں آلے میں بہت چل نہیں کرتا بچپن کا دوست ہے مدینے کی کلیاں ہیں حسین کا بچپنا ہے حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں حبیب بھی موجود ہے رسول اپنے اصحاب کے ساتھ چیسے اس طرف سے گزرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ حسین بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں کھیل رہے ہیں ایک مرتبہ ان بچوں کے درمیان سے ایک بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا بچوں کے درمیان سے ایک بچے کو سینے سے لگا لیا عزیزو ایک مرتبہ نافہ مصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آخر اس بچے کو کیوں گنے سے لگا کان نہیں دیکھتے حسین جدھر جدھر جا رہے ہیں ان کے پروں کی خواب اٹھا کے یہ بچہ اپنی آنکھ میں لگا رہا ہے ارے یہ میرے حسین کے بچپن میں تو اٹھا ہے کربلا میں حسین کے ساتھ ہوں گا خود قاسم کو دے دیا حضی اللہ آپ کی آواز ہے گریہ بلند ہو گئی عزیزو ایک پیغام کہنا چاہتا ہوں امام نے ہمارے آخری امام نے فرمایا ہے کہ جب میرے جدھر کا مسائب بیان ہو اور دوہری آنکھوں سے گریہ جاری ہو جائے تو میرے ضرور کی دعا ضرور کرنا پر پر نگار امام زمانہ کے ضرور پہ تاجوین فرما خدلے کے پاس ان کوفیں پہنچتا ہے جب کوفیں پہنچتا ہے حراب بہت خراب ہے کوفیں کے بچھتے 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 کوفیں پہنچا کوفیں میں داخل ہوا کوفیں میں داخل ہونے کے ساتھ بڑے ہی احتیاط سے حبیب ابن مظاہر کے دروازے پہ جاتا ہے اس کے بعد دقل بات کرتا ہے حبیب نے کہا کون کون ایک مرتبہ کہا میں حسین کا قحصی دورا جیسے یہ حبیب نے اپنے بچپن کے دوست حسین کا لاؤں لیا پوڑے قدموں سے دوڑتے پوڑے دروازے کی طرف آئے دمانا گوڑا جلدی آ جاؤ حالات اچھے نہیں ہیں مولا کا خط کہا رہے مولا کا خط نہیں ہو آگوں سے نگاتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں آگوں سے نگاتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں جب یہ کیسیت دیکھی تو بیلی نے پوچھا کیا بات ہے حبیب آج سے پہلے میں نے تمہاری یہ کیفیت نہیں دیکھی کہاں نہیں جانتی نماز رسول نے خط دے جائے کہاں کیا دکھار کہاں میرے نبی کا اللہ ڈلا کربلا کے میدان میں مرگ یادہ میں دھر گیا ہے مجھے اپنی مدد کے لئے بڑھا رہا ہے کہاں کیا ہی جاتا ہے کہاں سوچتا ہوں کہ کوفے کے ہاتھ آت اچھے نہیں ہے اگر میں تم کو چھوڑ کے چلا گیا تو تمہارا کیا حال ہوگا بیوی کو خیرت آگئی اللہ ہزاروں سلام ایسی بیویوں پہ خیرت آگئی حبیب تمہارے بسپن کا دوست حسیم بنا رہا ہے تمہیں میری فکریں یہ چوڑیاں تم سوالو کب سے شمشیر پہ ہاتھ رکھا حبیب نے کہاں میں تو تمہارا انتحار لے رہا تھا مجھے یقین ہو گیا میری شہادت کے بعد حسیم کا میشن رائے گا نہیں جائے گا اس لیے کہ تم تبریف کرتی رہنا میں تمہارا انتحار لے رہا تھا ہوا زیادہ رہا ہے حبیب نے بلان کو بلا کہ کہاں فلا مقام پہ مرا انتظار کرنا میں کوفے کے حالات سے کوفے کے لوگوں سے بچھتے 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 ضرور پہنچوں گا تاریخیں لکھتی ہیں مقادر یہ لکھتے ہیں کہ حسین کا یہ بچپن کا دوست حبیب اس کے پہنچنے میں دیر ہو گئی تو بلان نے کیا دیکھا کہ رہوان کی لیا کر رہا ہے کیسی ہے کیا عالم تھا کروانا کے مہدان میں جانور کی محسوس کر رہے تھے کیا دیکھا جانور کی لیا کہ رہوان کہنے لگا اے میرے آقا کے سوا جانور کی محسوس کر رہا ہے پریشان نہ ہو حبیب کا غلام تھا موڑی میں غلام کا غلام تھا کہ پریشان نہ ہو اگر آنے میں دیر ہوئی تو میں تیری پشت پہ بیٹھ کے حسین کی مدد کو جاؤں اور میں کہوں گا کیا لگتا ہے غلام کی حسین کی مدد کو دیار ہے حبیب نے یہ فکریں سن یہ ارے تماشیں ماریں اب ان سے رہان اگرا گیا پڑی تیزی سے گھوڑے پہ سوار ہوئے گھوڑے کو مہمیز دیا مہمیز کے ساتھ تیزی سے کروڑا کی طرف پڑھتے رہے تیزی سے کروڑا کی طرف پڑھتے رہے حسین کو انتظار ہے جب کوفے کی طرف سے گرد گوبار بلند ہوتا ہوا دکھا ہے امام حسین کو ایک مرتبہ کا اپاس اپاس آبادہ ہو جاؤ انہیں ایک پر تیار ہو جاؤ مولا کیا بات ہے کیا بات ہے کہا دیکھو میرے پچپن کا دوست حبیب آ رہے مولا خود استقبال کو جانے لگے اب پاس بڑھیں گے جیسے آگے پڑھیں حبیب نے جیسے اپنے آقا کو دور سے دیکھا ارے اپنے کو گول سے گرا دیا پیدا حسین کی خدمت میں قدموں میں رکھ دیا حسین نے کہا میرے دوست تیری جگہ نہیں نہیں میرے سینے میں آجا میرے سینے سے لگ جا اب یہ جب شور پلند ہوا ایک مرتبہ زینب نے کہا فصہ مرتبہ زینب کیا خبر ہے ایسا مگرائے پہ ہی آیا ہے اب جو فصہ میں آگے دیکھاؤ کیا دیکھتی ہے کہ حبیب پچپن کے دوست آئے ارے سینب کی خوشی کا ٹھکاب نہ دارا کہا فصہ زرا جنب سے سلام پہ جانو اور کہہ دینا بہت شکریہ تم نے ہماری مدد کی ارے حبیب کو جیسے یہ پیدا ہم ملا اب ماما سر سے پھے گا موپے کمانچے مارے ارے یہ وقت آگیا ہے مادہ داروں حبیب وہ ہے حبیب کونے جانتے ہیں جب شبہ آشور شبہ آشور کسی نے آگے کہا کہ اے حبیب تم نے سنا نہیں علی کی لادلی قوم پہ شکل ہے علی کی لادلی قوم پہ شکل کہا کیا کہا علی کی لادلی میں کہا شہزادی نے کہا ہے کہ بھائی آپ نے اپنے آزاد کو آزبالیا ہے کہا یہ بات میں چلا حسین کی بارگاہ میں آئے ایک مرتبہ تمہارے خیش کے اپنے گھر میں مرنگ دیا آقا ایجازت کی گئے اپنے ہاتھوں سے قسم کھا کے آپ کے قسموں میں ڈال دیں گے ہماری مباداری میں ارے جنابہ زینب نے سو شکر کرسکتا کیا جس بھائیا کے ایسے اصحابے ہو اس کو کون شہید کرسکتا لیکن ہائے جبروں سے آشور نمودار ہوئی امام نے امام نے نمازیں سوٹ پڑھنے کے لیے جب محرد مانی حبیب ابن بزائر نے کہا خیر جہاں سرا نماز پڑھ لے کسی نے کہا کہ تب یہ کیوں فتیم کہا تھا فتیم آنا چاہتا ہوں جب کسی نے کہا کہ اے حسین یکنی نمازیں پڑھ لو اے پڑھ لو اب تمہاری نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک مرتبہ حبیب تلوار کو کھینچ کے آگے بڑھ جے کیوں اس لیے فتیم جانتا ہے کہ اگر پئی امام وقت کی توہین کرے تو وہ آجب قدر ہے امام سے اجازت لے کے پورت میدان میں آئے فورت میدان میں آئے جس میں بے حجبی کی تھی اس کی ناگ پہ حملہ کیا اور وہ سبیت پہ گیرا چاہتے تھے کہ قتل کرتے لیکن اس کے سادھیوں نے بچا لیا حبیب بھی تو تین روز کا بھوکیا پیاسا ہے پچھہتر سال کا سندھ سیدھا اُڑھا لیکن جوانوں کی طرح لڑا ہے جوانوں کی طرح لڑا ہے آزاداروں کتنا تحمل کر سکتا تھا بڑھا چسم ہے بڑھا چسم ہے لیکن ابھی تک حسین کی محبت میں جوانوں کی طرح لڑا تھا ایک مرتبہ ایک مرتبہ جب رہا نہ گیا اور فوج اچھکیاں نے دیکھا کہ اس پہ قابو نہیں پایا جا سکتا تو ایک مرتبہ بھیڑیوں کی طرح حملہ آور ہوئے چاروں طرف سے حملہ آور ہوئے کوئی مہزے مارنے لگا کوئی پتر مارنے لگا کوئی تیر منارنے لگا ارے کسی کے پاس اگر کچھ نہیں تھا تو مرتبہ اٹھا کے حبیب کے مل پر پھیکا کرتا تھا حبیب گوڑے پہ سمجھ نہ سکے زمینے کرملا پہ آئے آواز دیں اے مولا سلام آخر قبول کیجئے ارے حسین ایسے دوڑے ایسے دوڑے کہ کیسے ہاتھ سے کوئی سرمایہ نکل رہا ہے اصحاب بھی آئے مولا پاس بھی آئے کیا دیکھا حبیب حبیب تڑپ رہے ہیں ایک مرتبہ آتوں میں سر اٹھا لیا حبیب اتنی چند اپنے دوست کو چھوڑے جا رہے ہیں کیا مولا سامنے رسولِ خجا موجود ہے ہاتھ میں چند شہادت لیے ہیں کونہ حدہ آفیس آخوانے آکھیں ڈال کے دیکھتے رہے ہیں روح کفزِ انزری سے پواز کی ایک مرتبہ حسین نے حبید کے اوڈوں پہ اپنا اوڈ رکھ دیا اے میرے پچپن کے دوست یہ بھی کوئی رسلے دوستی ہے ابھی حسین زندہ ہے لیکن تُو حسین کو تنرہ چھوڑتے اس مرگئے آتا میں کا مرگئے آتا مرگئے آمد مرگئے آمد